اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں ہم نے کل کے سبق میں خبر متواتر کا حکم بیان کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ خبر متواتر علم ضروری اور علم یقینی کا افادہ کرتی ہے یعنی خبر متواتر جب کسی شخص کے پاس چاہے وہ عالم ہو یا ایک عام انسان ہو اس تک جب خبر متواتر پہنچتی ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی کے مطابق ہوتا ہے اعتقاد حاصل ہو جاتا ہے علم یقینی کا مطلب اعتقاد جازم ثابت تو یقین کا مانا اعتقاد جازم ثابت ہے اب اس کو کوئی دفع کرنا بھی چاہے تو وہ دفع نہیں کر سکتا ہے یہ ہم گفتگو کل کے سبق کی آج اس لئے کر رہے ہیں تاکہ نزہت النظر پڑھنے والے طلبہ کو آسانی ہو کیونکہ علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یقین کا مانا ہوا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع کیا ہے یعنی ایسا اعتقاد جو کہ جازم ہو موجب للعلم ہو تو اعتقاد موجب مطابق للواقع کا افادہ خبر متواتر کرتی ہے کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف بھی کیا تو یہ بھی کہا گیا لا يفید العلم الا نظریہ کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا جو علم ہوتا ہے وہ ضروری نہیں بلکہ نظری ہوتا ہے علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا فرمایا یہ جو قول ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جو کہا گیا ہے نا نظری کا افادہ کرتی ہے یہ قول بیکار ہے کچھ بھی نہیں ہے اور فرمایا آپ نے جواب دیتے ہوئے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کہ علم خبر متواتر علم نظری کا افادہ کرتی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ خبر متواتر سے تو علم حاصل ہو جاتا ہے ایسے عام انسان کو بھی جس کو نظر و فکر کی صلاحیت ہی حاصل نہیں ہوئی جو شخص نظر و فکر کر بھی نہیں سکتا جس کے اندر نظر و فکر کی اہلیت ہی نہیں ہے ایسے شخص کو بھی خبر متواتر کے ذریعے سے یقین حاصل ہو جاتا ہے تو اگر خبر متواتر سے علم نظری حاصل ہوتا ہو تو علم نظری تو تب ہی حاصل ہوگا اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو نظر و فکر کر سکتا ہو امور کیونکہ نظر کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ امور مجھولہ حاصل ہو تو جس شخص کو ترتیب امور کی صلاحیت ہی نہیں ہے جس کے اندر تو اس کو تو علم نظری حاصل ہی نہیں ہو سکتا حالانکہ خبر متواتر کے ذریعے سے علم ہر ایک شخص کو عام شخص کو جس کے اندر اہلیت نظر بھی نہیں ہے اس کو بھی علم حاصل ہوتا ہے ہماری اس گفتگو سے علم نظری اور علم ضروری کے درمیان فرق سمجھ میں آگیا ہوگا کہ خبر متواتر علم یقینی یعنی علم ضروری کا افادہ کرتی ہے علم نظری کا نہیں علم ضروری کا مطلب ہوا کہ ایسا علم حاصل ہوتا ہے خبر متواتر سے جس علم کے حصول کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یعنی علم بلا استدلال حاصل ہوتا ہے خبر متواتر کے ذریعے یہ مطلب ہے اور نظری کا مطلب یہ ہے کہ علم نظری یعنی ایسا علم جو بالاستدلال حاصل ہوتا ہو دونوں کے درمیان فرق سمجھ مانگئے علم ضروری اور علم نظری کے درمیان وہ علم جو بلا استدلال حاصل ہو وہ علم ضروری کہلاتا ہے جو بالاستدلال حاصل ہو وہ علم نظری کہلاتا ہے اور دوسرا فرق دونوں کے درمیان یہ بھی ہے کہ علم ضروری بلا استدلال جو حاصل ہوتا ہے اس کا حصول ہر ایک سامعے کے لیے ہو جاتا ہے چاہے سننے والا عالم ہو چاہے جاہل ہو جس کے اندر اہلیت نظر ہی نہیں ہے اس کو بھی علم ضروری حاصل ہو جاتا ہے تو علم ضروری کا حصول ہر ایک سامے کو ہو جاتا ہے اس کے برخلاف علم نظری کا حصول صرف اور صرف اس شخص کو ہوتا ہے جس کے اندر اہلیت نظر ہو کیا ہو اہلیت نظر ہو نظر غور و خوض کرنے کی اہلیت جس کے اندر ہو استدلال کی صلاحیت جس کے اندر ہو اسی کو علم نظری حاصل ہوتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں ہم نے کہا تھا شروع میں کہ باوے اول کے اندر تین فصلے ہیں فصلے اول خبر کا ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کے اقسام کے بیان میں تو اس کی دو قسمیں تھیں ایک متواتر اور ایک خبر واحد تو دو قسمیں تھیں تو اس میں فصلے اول میں ہم نے دو بحثیں رکھی تھیں بحثے اول خبر متواتر کے بیان میں اور بحثے ثانی خبر احاد کے بیان میں تو بحثے اول مکمل ہو گئی اب ہم بحثے ثانی یعنی خبر احاد کا بیان شروع کرتے ہیں تو خبر الاحاد میں احاد لغتن اور استلاحن اس کا معنی یہ ہے لغتن احاد یہ جمع ہے احاد کی اور احاد بے معنی واحد ہے تو خبر الاحاد کسے کہیں گے تو واحد سے سمجھ ماں گیا کہ خبر الواحد یعنی ایک کی خبر تو خبر واحد اسے کہیں گے جس کو ایک شخص نے روایت کیا ہو یا جسے ایک شخص روایت کرے اسے خبر واحد کہیں گے یہ تو لغوی معنی سمجھ ماں گیا لیکن ایک ہی استلاحن ایک ہی شخص روایت کرے تو اسے استلاحن خبر واحد نہیں کہتے بلکہ استلاح میں خبر واحد کہتے ہیں کہ وہ خبر جو کہ خبر متواتر کے اندر جو چار شرطیں لگائی گئیں جس کی تفصیل آپ نے پڑھی تھی اس سے پہلے سبق میں تو ان شروع تے عربہ کو جو بھی خبر جامع نہ ہو جس خبر میں وہ شروع تے متواتر جمع نہ ہوتی ہو تو ایسی خبر کو خبر واحد کہیں گے مثال کی طور پر کوئی خبر ایسی ہے جس کو عادت کثیر نے روایت نہ کر کے بلکہ ایک دو لوگوں نے ہی روایت کر دیا ہو تو اس کا مطلب شرط اول اس میں نہیں پائے گئی متواتر کی اور اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ شرط اول یعنی عدد کثیر نے اس کو روایت تو کیا ہو لیکن شرط ثانی مفقود ہو کہ وہ کسرت جمی طبقات سند میں موجود نہ رہی ہو ابتدان تو کثیر تھے لیکن اس کے بعد میں کم ہو گئے وہ کسرت باقی نہ رہی تو پھر اس کو بھی خبر واحد کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ شرط ثانی جو متواتر کی ہے وہ اس میں جمع نہ ہو پائی اور اگر کسرت تو رہے تمام طبقات سند میں یعنی شرط اول بھی پائی جائے شرط ثانی بھی پائی جائے لیکن جو لوگ ہوں ان کے احوال ہوں ان کے احوال ایسے ہوں جن لوگوں نے روایت کیا ہے اور راویوں کی کسرت تو ہے لیکن ان لوگوں کے احوال یوں ہیں کہ عقل ان کا کس پر متفق ہونا عادتاً محال قرار نہیں دیتی عقل جہاں جہاں تلاش و جستجو کرتی ہے ان کے احوال تلاش کرتی ہے ان کو دیکھتی ہے تو ان کے احوال یوں نظر آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی رابی غیر متعون نہیں ہے کسی کو کوئی کسی بات سے متعون ہے کوئی کسی بات سے متعون ہے تو ایسے لوگ اگر جمع ہو گئے کسرت تو ہے لیکن اگر ایسے لوگ ہیں سب عقل جن کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ ان کا کس پر متفق ہونا محال عادتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ خبر متواتر نہیں ہوگی بلکہ خبر واحد ہوگی اور اگر یہ تینوں شرطیں پائی گئیں چوتھی شرط مفقود ہو جائے ہم نے بتایا تھا کہ منتہائے سند امر حصی ہو ان کی خبر کا مستند امر حصی ہو یعنی آخری والا راوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوگا یا یہ کہو کہ جہاں سے جہاں پر جو متن پر جا کر سند ختم ہو رہی ہے تو جہاں پر سند ختم ہو رہی ہے تو متن سے پہلے والا راوی یا تو سمع نہ کہے رائے نہ کہے لمس نہ کہے یعنی وہ یہ بتائے کہ اس کی خبر کا مستند و منتحہ امر حصی ہے اگر یہ شرط پائے مذکورت اما تینوں شرطیں پائے جانے کے ساتھ ساتھ یہ شرط پائے جائے چاروں شرطیں پائے جائے تو خبر متواتر اگر یہی شرط مفقود ہو جائے اب پہلے کی تینوں شرطیں پائے جائے اور یہ شرط ہی مفقود ہو جائے مثال کے طور پر وہ امر حصی نہ ہو بلکہ امر عقلی ہو ان کی خبر کا منتحہ عقل ہو مستند عقل ہو مثال کے طور پر جہاں پر سند ختم ہو رہی ہے تو جو بات کہی جا رہی ہے وہ حدوث عالم کی کہی جا رہی ہے مثال کے طور پر فرض کر لیجئے تو اب ایسی صورت میں بھی منتحہ سند یا مستند خبر امر حصی نہ ہوا تو اب ایسی صورت میں بھی اس کا نام خبر متواتر نہیں رکھیں گے بلکہ خبر واحد رکھیں گے لہذا صاحب نزہت النظر نے جو یہ فرمایا کہ خبر واحد اسے کہیں گے جو متواتر کے شروط کو جامع نہ ہو یہ استلاحاً خبر واحد ہے جس کے تفصیل ہم نے ابھی کی خبر واحد کا حکم کیا ہے خبر متواتر کا حکم تو یہ تھا کہ وہ علم بدیہی ضروری علم یقینی کا افادہ کرتی تھی اور خبر واحد ظاہر بات ہے خبر واحد سے جو علم ہمیں حاصل ہوگا وہ علم علم نظری ہوگا کیا ہوگا علم نظری ہوگا کیونکہ شک و شبہ ہو جائے گا کہ جب اس میں تواتر ہی نہیں ہے اور یقین ہی حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اب اس میں اس سے جو حاصل ہونے والا علم ہوگا وہ نظری ہوگا نظری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نظر و استدلال پر موقوف ہوگا اہل استدلال اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں استدلال کے ذریعے امور معلومہ کو ترتیب دے کر اس سے یقین حاصل کر سکتے ہیں وہ یقین تک پہنچ سکتے ہیں لیکن عام آدمی وہ خبر واحد سے یقین حاصل نہیں کر سکتا تو خبر واحد کا حکم آپ کے ذہن میں آیا کہ اس کا حکم حکم بمانہ اثر کہ خبر واحد اگر آئی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس سے علم نظری حاصل ہوگا یعنی ایسا علم حاصل ہوگا جو نظر و استدلال پر موقوف ہوگا اور جب نظر و استدلال پر موقوف ہوگا تو نظر و استدلال کرنے کی صلاحیت جس کے اندر ہوگی وہی علم حاصل کر سکتا ہے نظر و استدلال کے ذریعے سے عام آدمی کو جس کے اندر نظر و استدلال کی صلاحیت نہیں ہے اہلیت نہیں ہے ایسا شخص خبر واحد کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کر سکتا ایسے شخص کو علم علم یقین حاصل نہیں ہوگا یہ خبر واحد کی ہم نے تعریف ذکر کی اور خبر واحد کا حکم بیان کیا پھر بچو اب اگلے ہم خبر واحد کی تقسیمات کی طرف بڑھتے ہیں تو خبر آہاد کی دو تقسیمیں کی گئی ہیں یہ تقسیمیں اول ہم فصلے اول میں ذکر کریں گے اور تقسیمیں ثانی فصلے ثانی میں ذکر کریں گے تو مبحث ثانی کی بھی دو فصلے ہو گئیں فصلے اول اور فصلے ثانی بہرحال خبر آہاد کی دو تقسیمیں کی گئی ہیں ہر تقسیم اپنے اعتبار سے ہے جس کو ہم انشاءاللہ دو فصلوں میں ذکر کریں گے تو فصلے اول جو ہے وہ خبر آہاد کی دو تقسیموں کے سلسلے میں ہے اور اس میں دو بحثے رکھیں گے یعنی فصلے ثانی میں ہم نے دو بحثے رکھی ہیں بحثے اول ترق کی تعداد کے اعتبار سے خبر واحد کی تقسیم تو بحثے اول میں کیا رکھا ہے ہم نے خبر واحد کی وہ تقسیم جو ترق کی تعداد کے اعتبار سے ہوتی ہے اور بحثے ثانی میں خبر واحد کی وہ تقسیم ہم پیش کریں گے جو خبر واحد کے قوت اور اس کے زوف کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے تو جو تقسیم خبر واحد کی قوت اور زوف کے اعتبار سے ہو تو ایسی خبر آہاد کی تقسیم کو ہم بحثے ثانی میں ذکر کریں گے تو فصلے ثانی جو کہ اقبار خبر آہاد کی تقسیم کے دو قسموں کے بیان میں ہے تو اس فصلے ثانی میں ہم نے کتنی بحثے کر دیں دو بحثیں بحثے اول خبر واحد کی وہ تقسیم کے بیان میں اس تقسیم کے بیان میں جو تعداد ترق کے اعتبار سے ہو اور بحثے ثانی خبر آہاد کی وہ تقسیم جو کہ اس کے قوت اور زوف کے اعتبار سے ہوتی ہے تو بحثے اول شروع کرتے ہیں بچوں تو بحثے اول میں ہم نے کیا رکھا تھا خبر واحد کی وہ تقسیم جو کہ اس کے تعداد ترق کے اعتبار سے ہو تعداد ترق کے اعتبار سے خبر واحد کی تین قسمیں ہیں بچوں کتنی تعداد ترق کے اعتبار سے خبر واحد کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم خبر مشہور دوسری قسم خبر عزیز اور تیسری قسم خبر غریب تعداد ترق کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں تو خبر مشہور وہ بھی خبر واحد ہی کی ایک قسم ہے ایسی خبر عزیز وہ بھی خبر واحد کی ایک قسم ہے ایک ہے خبر غریب وہ بھی خبر واحد کی ایک قسم ہے اب ہم آگے یہاں پر جب تین قسمیں ہو گئی تعداد ترق کے اعتبار سے تو تینوں کو انشاءاللہ الگ الگ مستقل مطلب میں ذکر کریں گے تو مطلب اول میں خبر مشہور کی تفصیل کریں گے مطلب ثانی میں خبر عزیز کی تفصیل کریں گے اور مطلب سالس میں خبر غریب کی تفصیل کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں مطلب اول مطلب اول خبر مشہور کے بیان میں تو خبر مشہور کسے کہتے ہیں لغطن مشہور کا کیا معنی ہے استلاحان مشہور کا کیا معنی ہے لغطن تو سمجھ ماں آگیا ہوگا کہ مشہور یہ شہرت العمرہ کا اسم مفعول ہے کس کا ہے شہرت العمرہ میں نے کہا شہرت العمرہ میں نے عمر کو مشہور کر دیا کیا مطلب میں نے امر کا اعلان کر دیا اس کا اظہار کر دیا تو مشہور اسے کہتے ہیں کہ جو ظاہر ہو جائے جس کو ظاہر کر دیا جائے اسے مشہور کہتے ہیں خبر مشہور کو خبر مشہور اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر اور روشد ہوتی ہے سب لوگ اسے جانتے ہیں اگرچہ ہوتی وہ خبر واحد ہے خبر واحد ہی کی قسم لیکن چونکہ اس کی شہورت کی وجہ سے اس کو خبر مشہور کہہ دیتے ہیں اب شہورت ہوتی کیوں ہے تو دونوں کے درمیان یعنی معنی لغوی اور معنی اصطلاحی کے درمیان مناسبت آپ کے اسی لفظ سے سمجھ میں آ جائے گی اصطلاحاً خبر مشہور کہتے ہیں اس خبر واحد کو جس کو تین یا تین سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو خبر متواتر نہیں ہے کیونکہ خبر متواتر میں اقل تعداد کیا ہے صحیح قول کے مطابق وہ ہے دس اقل تعداد کم سے کم تعداد خبر متواتر میں دس ہونا چاہیے لہذا یہ خبر متواتر نہیں ہوگی جس کو تین یا تین سے زیادہ نے روایت کیا ہو تو یہ خبر واحد ہی رہے گی تو جس کو تین یا تین سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو اس کو خبر واحد کہیں گے اسطلاح میں اور یہ تین یا تین سے زیادہ اچھا خبر واحد نہیں بلکہ ہم کہیں خبر مشہور جس کو تین یا تین سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو اور یہ تین یا تین سے زیادہ روایت کرنے والے روایت یہ ہر طبقے سند میں رہے ہوں بس یہ ہے مشہور تو یہ بھی ہے تین یا تین سے زیادہ راویوں نے اس کی بھی روایت کی بس یہ ہے کہ یہ خبر متواتر کی حد تواتر کو نہیں پہنچی ہے تو حد تواتر کو جب تک نہ پہنچے اگر ہر طبقے سند میں تین یا تین سے زیادہ روایت کرنے والے موجود ہیں تو ایسی صورت میں اس کو خبر مشہور کہیں گے اس کی مثال کیا ہوگی بچو خبر مشہور کی جیسے کہ خبر مشہور کی مثال ایک وہ حدیث ہم ذکر کرتے ہیں جس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے امام مسلم نے بھی نقل کیا اور امام طبرانی نے امام احمد نے اور امام خطیب بغدادی نے بھی اس کو حدیث کو روایت کیا ہے یہ حدیث چار صحابہ کے ترخ سے مروی ہیں جو ہم حدیث پیش کر رہے ہیں خبر مشہور کی مثال میں وہ چار صحابہ ہیں ایک حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں ایک حضرت زیاد بن لبید ہیں ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ایک حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں امام بخاری نے جب آنے والی پہلے حدیث کی عبارت پڑھ لیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت علم کو نہیں اٹھاتا ہے اس طور سے کہ علماء کے سینوں سے اسے کھینچ لے لیکن وہ علم کو اٹھاتا ہے علماء کو اٹھانے کے ذریعے یعنی علماء ہی کو اٹھا لیتا ہے حتی اذا لم یبقی عالم یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا ہے اتخذ الناظر اوسن جو حالا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار پھر بنا لیتے ہیں جاہلوں کو سردار بنا لیتے ہیں فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ تو یہ جاہل ایسے سردار بن جاتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو یہ بغیر علم کے فتوہ دے دیتے ہیں فَضَلُوا وَأَضَلُوا تو یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور سائلین اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں تو یہ حدیث حدیث مشہور ہے ہم نے بتایا تھا اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا امام مسلم نے بھی روایت کیا امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اور امام احمد نے اور امام خطیب بغدادی نے بھی اس کو روایت کیا ہے جن چار صحابہ سے اس حدیث کی روایت ہے تو چار صحابہ سے ہے تو اس کا مطلب تین یا تین سے زیادہ راوی ہو گئے اور ہر طبقے سند میں تین یا تین سے زیادہ راوی موجود رہے اس لئے یہ خبر خبر مشہور ہے اب وہ چار صحابہ کون سے ہیں جن سے ابتدانی حدیث جن صحابہ نے ابتدانی اس حدیث کی روایت کی ہم نے ان کے نام ذکر کیے تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حضرت زیاد بن لبید حضرت عائشہ حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ امام بخاری نے جب اس حدیث کو اپنی بخاری میں نقل کیا تو اس کو کتاب العلم باب و کیفہ یقبط العلم میں ذکر کیا اور امام بخاری نے جب اس کو روایت کیا تو کہا عن عبداللہ بن عمر بن عاص ایک صحابی رسول سے امام بخاری نے دیکھی روایت کیا امام مسلم نے جب اس کی تخریج کی کتاب العلم باب و رفعلی علم و قبدہی میں تو انہوں نے فرمایا عن عبداللہ بن عمر بن العاص یعنی حضرت ابراہی حضرت مسلم نے بھی امام مسلم نے بھی اس کی روایت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کی ہے امام احمد نے جب اپنی مسند میں اس کو یہ تخریج فرمائی تو انہوں نے فرمایا عن زیاد بن لبیت یعنی ایک دوسرے صحابی سے انہوں نے اس کی روایت کی اور تقریباً جو امام بخاری امام مسلم نے روایت کی تقریباً معنی اس کا بھی وہی ہے جو کہ حضرت احمد نے اپنے مسند میں نقل کی اور امام طبرانی نے معجم اوسط میں اس کی تخریج کی تو انہوں نے فرمایا عن ابی حریرت حضرت ابو حریرہ سے انہوں نے روایت کی امام خطیب نے اپنی تاریخ میں جب اس کی تخریج کی تو انہوں نے فرمایا عن عائشت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے انہوں نے روایت کی تو چار صحابہ اکرام نے بلکہ حضرت چار صحابہ اکرام نے یہاں پر اس حدیث کی روایت کی ہے لیکن چونکہ چار کی تعداد یہ حد تواتر کو نہیں پہنچتی ہے ہم نے کہا تھا کہ حد تواتر تک پہنچنے کے لیے اقل تعداد دس ہے جمہور کے نزدیک بیسے تو کچھ لوگوں نے پانچ بھی کہا اچھا ہم اس حدیث کی بارے میں ہم یہ بھی کہہ دیں بتا دیں کہ ہر طب امام بخاری نے امام مسلم نے امام طبرانی نے امام احمد نے امام خطیب بغدادی نے جب اسی روایت کی سند کی روایت کی جب اس حدیث کی روایت کی ہے انہوں نے تو ہم نے کہا تھا کہ ہر طبقہ سند میں تین یا تین سے زیادہ راوی رہیں تو ہم ذکر کر دیتے ہیں امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور امام مسلم نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاز سے یہ حدیث روایت کی ہے امام بخاری نے روایت کی ہے ابن عبی اویس سے انہوں نے روایت کی مالک سے انہوں نے روایت کی حشام ابن عروہ سے اور حشام ابن عروہ نے روایت کی عروہ سے اور حضرت عروہ نے روایت کی عبداللہ ابن عمر ابن آج سے یہ طریق ہے امام بخاری کی روایت کا امام مسلم کی روایت کا طریق ہے راستہ ہے وہ فرماتے ہیں امام مسلم نے روایت کی قطعبہ ابن سعید سے قطعبہ ابن سعید نے روایت کی جریر سے ہشام ابن عروہ سے یہاں پر امام مسلم امام بخاری دونوں کی روایتیں روایتیں یہاں پر آ کر مل جاتی ہیں حشام ابن عربہ پر حشام ابن عربہ سے انہوں نے روایت کی اور انہوں نے حضرت عربہ سے اپنے والد عربہ سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے امام طبرانی نے جب اس کی روایت کی تو انہوں نے اولاں روایت کی محمد ابن عمر سے اور اور محمد ابن عمر نے روایت کی علیہ ابن سلیمان رقی سے انہوں نے روایت کی امام زہری سے انہوں روایت کی ابو سلمہ سے اور ابو سلمہ نے روایت کی ابو حریرہ سے حضرت ابو حریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی یہ امام تبرانی کا طریق ہوا امام احمد نے جب اس کی روایت کی تو انہوں نے روایت کی عبداللہ سے اور حضرت عبداللہ نے اپنے والد ابھی اپنے والد سے یعنی وقی سے روایت کی حضرت وقی نے آمش سے روایت کی انہوں نے سالم ابن ابی جاد سے روایت کی انہوں نے زیاد ابن لبید سے روایت کی اور انہوں نے سرکار سے روایت کی تو یہ امام احمد کا طریق ہوا اور حضرت عائشہ سے امام خطیب نے خطیب بغدادی نے جب اس کی روایت کی تو انہوں نے روایت کی بقر ابن صدقہ سے اور انہوں نے عبداللہ ابن سعید سے روایت کی انہوں نے موسیٰ ابن عقبہ سے روایت کی انہوں نے عروبہ سے روایت کی اور حضرت عروبہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اب آپ کے بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اس حدیث کی تخریج اور اس حدیث کی جب روایت امام بخاری امام مسلم امام طبرانی امام احمد امام خطیب نے کی ہے تو امام بخاری کے طریق میں بھی اگر غور کیا جائے تو امام بخاری کے بعد پانچ راوی ہیں امام مسلم کے طریق میں امام مسلم کے بعد پانچ راوی موجود ہیں امام طبرانی کی طریق میں بھی پانچ راوی موجود ہیں اور امام احمد کی روایت میں بھی اس طرح سے ہر طبقے سند میں تین یا تین سے زیادہ راوی موجود ہیں اس لئے یہ خبر خبر مشہور ہے لہذا اس حدیث کی روایت تین یا تین سے زیادہ راویوں نے ہر طبقات سند میں سے ہر طبقے غیر اندر کی ہے اسی وجہ سے اس کا نام خبر مشہور رکھا گیا ہے تو آج کی گفت کو بچوں ہم خبر مشہور ہی پر ختم کرتے ہیں پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ حضور عزیز ہم خبر مستفیض جس کو کہتے ہیں چونکہ وہ بھی خبر مشہور کا مرادف ہے یا مرادف نہیں ہے اس میں چونکہ اختلاف ہے پھر اگلے انشاءاللہ ہم خبر مشہور ہی کی یہ قسم خبر مستفیض ہوتی ہے اس پر گفت کو انشاءاللہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ